السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر میں جو ابھی آپ کو کوشن پیپر حل کرانے والا ہوں وہ سیٹ ایٹ کا ساتھیوں جن لوگوں کا پیپر ون ہے پیپر ون مینس ہے یعنی کی ون ٹو فائب کا جن لوگوں نے لیا تھا اس کا کوشن ہم حل کرائیں گے ہم پورا تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر ساتھیوں سب سے پہلا کوشن اس میں یہ پوچھا گیا ہے دیکھئے کہ جھیل کے کنارے ترہ ترہ کے پودے اور درخت کتنے فاصلے پر پائے جاتے ہیں یہاں پہ دیکھئے لونار جھیل ان چار جھیلوں میں سے ایک ہے جو شہاب ساقف کے گرنے سے وجود میں آئی سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق لونار جھیل بھی پچاس ساٹھ ہزار سال پہلے وجود میں آئی اس جھیل کا پانی کھاری اور نمکین ہے اسی وجہ سے اس پانی میں کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوتے پانی میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ سطح زمین پر بعض جگہ نمک جمع ہوا نظر آتا ہے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جھیل کے پانی کے انتہائی نمکین ہونے کے باوجود جھیل کے کنارے صرف آٹھ دس فٹ کے فاصلے پر طرح طرح کے پودے اور درخت پائے جاتے ہیں کتنے یہاں دیکھئے باوجود جھیل کے کنارے صرف آٹھ دس فٹ کیا لکھا ہوا ہے صرف آٹھ دس فٹ تو جھیل کے کنارے ترہ ترہ کی پودے اور درخت کتنے فاصلے پر پائے جاتے ہیں تو صرف آٹھ دس فٹ یعنی کی اوپسن نمبر ستی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لینگویز کا دونوں پیپر اردو نہیں رکھ سکتا ہے بھائی ایک ہی پیپر رکھے گا نا چلیے بیران نبی نمبر کوششن ہے جھیل کا پانی نمکین ہونے کی وجہ سے اس میں کیا پیدا نہیں ہوتا تو کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوتے آپسن نمبر بھی تیران نبی جھیل کے آس پاس کا نظارہ کس کا دل موح لیتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا جہاں سے پیرا گراف ہم نے چھوڑا ہے اس سے آگے پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا باوجود جھیل کے کنارے صرف آٹھ دس فٹ کے فاصلے پر ترہ ترہ کے پودے اور درخت پائے جاتے ہیں جھیل کے آس پاس کئی مندر اور بزرگوں کے مزار ہیں جھیل کے آس پاس کا نظارہ ستیہہوں کا دل موح لیتا ہے کس کا دل موح لیتا ہے سیہہوں کا دل موح لیتا ہے تو تیرہ نبے نمبر پوششن میں ہے کہ جھیل کے آس پاس کا نظارہ کس کا دل موح لیتا ہے تو ساتھیوں سیہہوں کا اپسن نمبر جو ہے ستی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا چورہ نبے میں ہے پانی میں نمک کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ستھے زمین پر کیا نظر آتا ہے تو نمک جمع ہوا نظر آتا ہے پیرا گراف میں پڑھیں گے نا تو وہاں پر ہے لکھا ہوا اب میں دکھا دوں آپ کو کہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کہیے گا کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دکھا دیجئے تو یہاں پر دیکھئے پانی میں یہاں پر دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے پانی میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ ستھے زمین پر بعض جگہ نمک جمع ہوا نظر آتا ہے کیا نظر آتا ہے نمک جمع ہوا نظر آتا ہے تو اب یہاں پر دیکھئے پانی میں نمک کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین پر کیا نظر آتا ہے نمک جمع ہوا نظر آتا ہے اوپسن نمبر جو ہے بی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا لونار جھیل سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق کتنے سال پہلے وجود میں آئی تو ساتھیو چالیس ہزار سال بیس ہزار پچاس ہزار سال پچاس ساٹھ ہزار سال دس ہزار سال تو جب آپ پیرا گرہ پڑھیں گے تو پنچان نبی کا ساتھیو سی ہوگا کہ پچاس ساٹھ ہزار سال پہلے آفسن نمبر سی اس کے بعد آگے ہے شہابہ ساقیف گرنے کی وجہ سے کون سی جھیل وجود میں آئی تو لونار جھیل ہے نا آفسن نمبر جو ہے بی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا پاس کا متضاد کیا ہوگا پاس کا متضاد یعنی پاس کا اُلٹا تو پاس کا اُلٹا ہوگا دور آفسن نمبر بی والا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے کنارے کی جمع کیا ہے تو کناروں ہوگا کنارے کی جمع کناروں اگزام اگزام کینسل نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا آپ پہلے ملان تو کر لیجئے بھائی لونار جھیل کا پانی کیسا ہے تو لونار جھیل کا پانی جو ہے کھارا اور نمکی نوا پہ کھاری لکھا ہوا ہے آفسن نمبر ڈ والا اس کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے ساتھیو یہ جو ہے آپ کا پیراغراف ہے کوشش مطلب شیئر ہے تو آپ یہاں پر اس کو ملان کیجئے نا جیان دیجئے فلک پر ستارے ڈالڈ ڈالڈ لگے یعنی فلک پر کیا لگے تو یہاں پر دیکھئے کہ فلک پر ستارے ڈالڈ ڈالڈ یعنی چمکنے لگے تو آپ کا ہو گیا فلک پر ستارے ڈالڈ ڈالڈ لگے تو یہ کیا ہوگا تو چمکنے لگے یعنی option number c ڈالڈ ہو جائے گا فلک پر ستارے کی صورت ڈمکنے لگے ہرے کی صورت جواہر کی صورت موٹی کی صورت ششے کی صورت تو فلک پر ستارے کس صورت میں فلک پر ستارے کس کی صورت میں ڈمکنے لگے تو یہاں پر دیکھئے آپ کو مل جائے گا کہ فلک پر ستارے چمکنے لگے جواہر کی صورت دمکنے لگے تو کس صورت میں جواہر کی صورت میں کس صورت میں جواہر کی صورت میں تو آپ کا ہے کہ فلک پر ستارے کس کی صورت میں دمکنے لگے تو جواہر کی صورت میں تو کیا ہو جائے گا آپ کا option number b والا right ہو جائے گا اگلا question ہے شائر کے نزدیک ایک نزدیک شام ہونے پر چاروں طرف طرف کیا چھا گیا خاموشی اندھیرہ تاریکی سناٹا تو یہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا ہوئی شام سونے کا وقت آیا اندھیرہ سا چاروں طرف چھا گیا چاروں طرف کیا چھا گیا اندھیرہ چھا گیا کیا چھا گیا اندھیرہ چھا گیا تو یہاں پر ہے کہ شائر کے نزدیک شام ہونے پر چاروں طرف کیا چھا گیا تو اندھیرہ چھا گیا option number b والا آپ کا right ہو جائے گا 103 number کون پچھم میں جا کر دوب گیا سٹارہ مہتاب آفتاب اور سیارہ تو پچھم میں جا کر کون ڈوب گیا یہاں پر دیکھیں جے گیا ڈوب پچھم میں اب آفتاب کون ڈوب گیا آفتاب آفتاب کا معنی سورج سورج آفتاب کا منا سورج تو کون پچھم میں جا کر ڈوب گیا تو کون پچھم میں جا کر ڈوب گیا تو آفتاب ہاں نا آفتاب نمبر سی والا شام ہونے پر پرندے کہاں جانے لگے کھیتوں میں پیڑوں پر آسمانوں پر آشیانے میں تو سام ہونے میں پرندے کہاں جانے لگے یہ دیکھئے گا آپ کو یہاں پر میں دیکھاتا ہوں جے اندھیرہ ہوئی شام سونے کا وقت آیا اندھیرہ سچارو طرف چھا گیا گیا ڈوب پچھم میں اب آفتاب اُفاق پر چمکنے لگا مہتاب پرندے آشیانے میں جانے لگے کہاں جانے لگے بھائی پرندے آشیاں یعنی اپنے گھوسلے میں جانے لگے تو شام ہونے پر پرندے کہاں جانے لگے تو شام ہونے پر پرندے کہاں جانے لگے اور سنا میں آف سن نمبر ڈی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا جی آپ دیکھئے اکان نبی سے لے کر ایک سو پانچ تک یہ تو ساتھیوں آپ کا پیرا گراف ہے پندرہ میں پندرہ تو آپ کا صحیح ہوگا ہی اس لیے کہ آپ نے اتنا پریکٹس کیا ہے تو آپ کا بلکل بہت زبردست طریقے سے ہم کو لگتا کہ اتمنان سے بنائے ہوں گے خوشی خوشی اور بہت تف بھی مطلب نہیں تا پریکٹس کرنے کے بعد آسان ہی لگتا ہے چلیے اب ایک سو چھے نمبر دیکھئے قواعد کی موضوع تدریس کے حوالے سے کون درست نہیں ہے قواعد کی موضوع مطلب اچھے قواعد کی تدریس کے حوالے سے کون درست نہیں ہے اصول کو یاد کر کے قواعد کی آموزش میں نے آپ کو بتایا تھا یاد کرنا رٹنا مارنا پیٹنا نگیٹیو وڈ ہوتا ہے تو یہ تو ساتھیوں آپ کا گلت ہے اور جو گلت تھا وہی بتانا تھا تو آپ کا آپشن نمبر اے والا رائٹ ہو جائے گا چونکہ ہم کو پوچھا گیا کون درست نہیں ہے اس کے بعد آگے دیکھئے ایک سو سات نمبر میں درجہ زیل جملے کے حوالے سے کون درست نہیں ہے یہی پوچھا گیا کون درست نہیں ہے نظم گیت گانا اور گنگنانا بچوں کے لیے طریقے یعنی نظم ہے گیت گانا ہے گنگنانا بچوں کے لیے طریقے ہیں لیکن کون صحیح نہیں ہے وہ بتانا ہے جملوں کی وضا قطع درست کرنا اور اظہار میں اضافہ کرنا لفظ یاد کے اضافے لفظ اور جملوں کی ساخت کو یاد کرنا تلفز کی مشکل دیکھئے نظم اور گیت گانا گنگنانا جو ہے اس سے بچے یہ سب صحیح ہے یہ والا بھی صحیح ہے یہ والا بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ یاد کرنا نگیٹیو وڈ ہے تو اسی لیے اس کا کیا ہو جائے گا سی والا اس کا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی وہ نہیں ہوگا اگلا کوشن ہے 108 نمبر میں ایک استاد تیسرے جماعت کے طلبہ سے کہتا ہے کہ وہ اس میں نکرا کے متعلق پانچ سوالات اپنے ساتھیوں سے کرے اس طرح کی سرگرمیاں کیا ہوگی یعنی ایک استاد بچے سے کہتا ہے کہ تم جو ہے پانچ سوال کرو لیکن کس سے کرنا اس میں نکرا سے کرنا خاموشی سے سننے تو سننے کا تو مطلب ہی نہیں بنتا ہے زبانی روانی مشک کے لیے نہیں اور اس کے سواد ہے ان زباتی زبانی مشک کے لیے آزادانہ طور پر بولنے دیکھئے ان کو دیا گیا کہ تم بچے سے اس میں نکرا پر سوال کرو لیکن یہ کہا گیا کہ جو بھی سوال یہ نہیں کہ یہی سوال کرنا اس میں نکرا پر ہے تو یہ ہو جائے گا آزادانہ طور پر بولنے کے لیے option نمبر ڈی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے 109 نمبر کوشن دیکھئے پرائمری سطح پر کتوب کھانے کے استعمال کے حوالے سے کون درست نہیں ہے یعنی بچے جو پراتھمک کلاس میں ہے پراتھمک کلاس میں ساتھیوں دھیان دینا پراتھمک جو درجہ میں بچہ ہے وہ اس کے لیے کتوب خانہ لینی لابریڈی کے بارے میں کوئن سب بات درست نہیں ہے دھیان دیجئے گا کتوب خانے کو صرف کتابوں کا زخیرہ ہی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ کتوب خانے میں درسی کتابوں کی بلند خانی سب سے بہتر ہو یعنی ہم کتوب خانے میں جائیں تو خوب زور زور سے پڑھیں یہ تو ساتھیوں نہیں نہ ہوگا تو یہ پہلا ہی غلط ہے اور ہم کو غلط ہی پوچھا گیا تو option number a والا یہ جنس نے مارا تھا ان کا صحیح ہوگا آپ ملان کر لیجیے گا ٹھیک ہے چلیے اگلا کوششن ہے خاندگی کی تدریس کا وہ طریقہ جو حرف اور آواز کے مابین رشتوں پر زور دیتا ہے وہ کہہ لیتا ہے خاندگی کا مطلب پڑھنا یعنی پڑھنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جس کے اندر حرف اور آواز دونوں کو ساتھیوں جوڑنا ہے جیسے دیکھئے بولتے ہیں اشارہ ہاتھ سے یہ سب کو جوڑنا ہے تو یہ کون سا طریقہ ہوگا سوتی تدریس کل لسانی طریقہ قواعد کا اطلاق حالاتی طریقہ دیکھئے یہ کل لسانی طریقہ ہوگا کل لسانی طریقہ یہ ہوگا ہے نا option number b والا right ہو جائے گا 111 number میں درجہ زیل میں سے کون سا طریقہ ایک بار ویڈیو کو لائک تو کر دیں آپ لوگ جے درجہ زیل میں سے کون سا طریقہ آموزگاروں کے اصل مقصد یعنی اصل زندگی کے حالات میں زبان کے استعمال کے حصول میں معاون ہوتا ہے مطلب وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آموزگار یعنی ادھگم کرتا کہ زندگی کے حصول میں یعنی مدد کرتا ہے سمعی لسانی طریقہ فطری طریقہ ترسیل کا طریقہ راست کا طریقہ تو دیکھیں یہ ہوگا آپ کا فطری طریقہ option number b والا آپ کا right ہو جائے گا 112 number دیکھئے درجہ زیل میں سے کون سا طریقہ زبان کی کلاس میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا مقامی زبان کون سی زبان ہوگی یعنی آپ کی علاقائی زبان علاقائی زبان بولیں تو یہ کون سی زبان ہوگی آپ کی مادری زبان یعنی وہ کون سا طریقہ ہے جس کے اندر آپ مادری زبان نہیں بولتے ہیں تو وہ طریقہ ہوتا ہے ساتھیوں راست کا طریقہ اب یاد کیجئے میں نے آپ کو پڑھایا تھا سمعی لسانی طریقہ پتری طریقہ ترسیل کا طریقہ راست کا طریقہ ٹوٹل فیزیکل ریسپونس یہ سب میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو ساتھیوں یہ کون ہوگا راست راست کا طریقہ کا مطلب direct method کوئی زبان آپ سیکھنے جاتے ہیں وہاں پر کسی چیز کو آپ direct جو بولتے ہیں وہ ساتھیوں آپ کا ہوتا ہے راست کا طریقہ تو یہ option number ڈ والا رائٹ ہو جائے گا 113 number ڈرجے زیل میں سے کون سا بنیادی سطح پر درسی کتاب تیار کرنے کے اصول میں شامل نہیں ہے یعنی کون سا طریقہ ہے جو جب آپ primary class کے جو کتاب کو تیار کریں گے اس میں شامل نہیں ہے technology کے اصول technology تو آپ پر ڈالنا ہی ہوگا ڈاردسیاد کے اصول یہ ڈالنا ہی ہوگا کش کے اصول ڈھوس 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 ڈیھوس hier سامل نہیں کرنا آپ کو چونکہ آپ کو بنیادی سطح پر تو option ڈ والا رائٹ ہو جائگا یہ ص besonders ڈ Gaming ڈ 6ien Cpsy 51 چودہ نمبر میں دھیان دیجئے ایک شمولیتی شمولیتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شمولیتی اور شمولیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی جو بچے کو پڑھائی ہو رہی ہے وہ ساتھ کیا ہو رہی ہے کہ ابھی بچے کی پڑھائی کسی کے ساتھ بھی دبھاؤ نہیں ہے یہ سبھی کو ایک ساتھ ایک ہی اس میں ہم کو پڑھانا پڑھتا ہے تو وہی شمولیتی تعلیم ہوتا ہے ایک شمولیتی خوش آئندہ اور پرلطف ماحول پیدا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے یاد رہے کہ اس ماحول کو قومی درسیاتی خاکے میں بیان کردہ مہارتوں کے فروغ کے حصوں میں بچوں کی شراکت کی تائید کرنے والا ہونا چاہیے رنگین ماحول کے لیے کلاس روم کو سجانا جے انڈور 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 کا مطلب کلاس روم کے اندر انڈور سرگرمیوں کو مناقض کرنا اور سخت دھوپ میں ان کے باہر انعقاد سے بچانا عموزگاروں کی اچھی صحت اور تندرستی پر خاص توجہ دینا ترقی کے مختلف میدانوں سے بچوں کا مظاہرہ کرنا دیکھیں اس کا جو ساتھوے یہ ہوگا آپ ابھی بہت سارے لوگ ٹیچر بن گئے ہوں گے یا نہیں تو آپ جائیے گا سرکاری اسکول میں جو ساتھوے فرشٹ کلاس روم ہوتا ہے دیکھیں گے اس میں پورے کلاس کو رنگین بنایا جاتا ہے اس لیے کہ جو رنگین کلاس روم ہوتا ہے اس سے بچے بہت جلدی سیکھ پاتے ہیں تو رنگین ماحول کے لیے کلاس روم کو سجانا یہ ہونا چاہیے چونکہ یہ انسی ایف کہتا بھی ہے تو افسن نمبر اے والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا پیپر ٹو بڑا ہو گیا کیا ہو گیا اگزام کینسیل ہونا چاہیے سب آواز اٹھائیے چلیے ایک سو پندرہ نمبر پوشن دیکھئے بچے بنیادی سطح پر آموزش میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں جب یعنی بچے کب مشغول ہوں گے سیکھنے سکھانے میں جب جب توجہ صرف امدہ حر کی مہارتوں کو فروغ دینے پر تو یہاں پر صرف آ گیا یہ نیگیٹی ورڈ ہے یہ نہیں ہوگا استاد کے بعد گاتے ہیں جب مختلف حواس کو برتنے اور اپنے ہاتھوں کو سرگرمی سے استعمال کرتے ہیں اپنی کاپی میں حروف اور پرہات فیرتے ہیں یا بار بار لکھتے ہیں دیکھئے بچے بنیادی سطح پر آموزش میں زیادہ مشغول کب ہوں گے جب مختلف حواس کو برتنے یعنی حواس کا مطلب ہوتا ہے سوچنے کا چھمتا حواس سے خمسہ ہوتا ہے نا اور اپنے ہاتھوں کو سرگرمی سے استعمال کرتے ہیں یعنی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کوئی کریا کلاپ کراتے ہیں ان کو اچھلواتے ہیں خودواتے ہیں تو یہ سب ساتھیوں یہ کیا ہوتا ہے جب زیادہ بہتر طریقے سے وہ شامل ہوتے ہیں آپسن نمبر ستی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کوششن ہے میں پیپر ٹو کرا دیئے بھائی ابھی جسٹ پہلے کرائے ہیں پانچویں جماعت کا طالب علم کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ انویٹڈ کومہ ہے اپنا کام ٹیچر کے پاس جمع کرنے سے پہلے آخری بار مطن کی صحت و وقت وقتعیت چیک کرتا ہوں لکھنے کی کس سطح پر طالب علم ہے مانے پانچویں جماعت کا ایک بچہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ٹیچر سے جب چیک کراتا ہوں اس سے پہلے میں خود سے دیکھتا ہوں کہ میں نے لفظوں کو صحیح سے لکھا ہے اور جس طرح جس لفظ کو قطع کیا گیا ہے جی وضع کیا ہے اس طرح لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے اگر کوئی لگتا ہے گلت ہے تو اس کو ہم کٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا ہم جولیوں کے ذریعے تعیون قدر مسعودہ تیار کرنا مسعودہ دوبارہ تیار کرنا اور پروف پڑھنا پروف پڑھنا یہ نہیں ہوگا اور ساتھیوں یہ ہوگا مسعودہ تیار کرنا آپسن نمبر بی یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ چیز تیار کیا پھر اس میں ہم نے کیا کیا کہ کچھ ہم کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ساتھیوں پھر اس کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں نہیں تو یہی چیز انہوں نے کیا تو آپشن نمبر بی والا رائٹ ہو جائے گا چلیے 117 نمبر کوششن دیکھتے ہیں خاندگی کے حصوں کے لیے کس میں دسترس ہونی چاہیے خاندگی کے حصوں یعنی پڑھنے کے لیے کس چیز میں آپ کو دسترس یعنی پکڑ ہونی چاہیے صحت اور صوتیاتی تفہیم صحت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اچھے سے تلفظ ادایگی ہو صوتیاتی تفہیم یعنی آوازوں کو آپ سمجھ پا رہے ہو صوتیاتی آگہی اور روانی یا معلومات لفظیات اور پیٹرنے کو پہچاننا ڈیکوٹ کرنا اور زبان کی تفہیم دیکھئے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھئے کہ کیا کہا جا رہا ہے خاندگی کے حصوں کے لیے کس میں دسترس ہونی چاہیے یعنی پڑھنے کے لیے کس بات میں آپ کو یہ ہونا چاہیے تو یہ ڈیکوٹ کرنا اور زبان کی تفہیم کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چیز کو صحیح صحیح واضح کر پا رہے ہیں اور اس چیز کو سمجھ پا رہا ہے یہ ہوا اور صحت کا مطلب کہ اس کا پرنانشے سن اور صوتیاتی تفہیم کا مطلب آواز کو سننا تو یہ تو سننے سے مطالق ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا اس کا یہ ڈی والا رائٹ ہو جائے گا تو آپسن نمبر ڈی والا آپ کا رائٹ ہوگا ایک سو اٹھارہ نمبر کوشن دیکھئے ایک استاد دوسری جماعت کے طلبہ کے لیے مختلف تدریسی آمودشی مواد یعنی ٹی ایل ایم اکھٹھا کرنا چاہتا ہے ٹی ایل ایم کے انتخاب کا کون سا میریار مناسب نہیں ہے یعنی دیکھئے کون سا میریار مناسب نہیں ہے یعنی کون سا نیگیٹیو ورڈ چننا ہمکو یہ منتقابہ مواد صرف بچوں کا تیار کردہ ہو اسے کچھ خوردار ہونا چاہیے تاکہ ہاتھ سے فس لے نہ ہو یہاں پر صرف لگ گیا یہ نیگیٹیو ورڈ ہے اور گویا کہ ہمارا اوپشن نمبر اے والا ہی رائٹ ہو جائے گا بات سمجھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیگیٹیو اور پوزیٹیو میں تھوڑا سا پکڑ لیا جن لوگوں نے وہ آپ کا جے ہو گیا چلیے اس کا اے رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ایک سو نیس نمبر میں تیسری جماعت کا استاد اپنی کلاس میں ایک ریڈنگ کیریئر بنانا چاہتا ہے ریڈنگ کیریئر کا مطلب پڑھنے کا ماحول طلبہ کی کتابوں کے انتخاب میں سب سے پہلے کس سوال پر غور کرنا چاہیے یعنی بچوں سے اگر ہم ریڈنگ کا یہ کروا رہے ہیں تو ہمیں کون سا یہ ہے جس پر سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ایک سے زائد تدریسی سباق میں ان کتابوں کا استعمال مناسب ہو یعنی ایسا کتاب ہم چونے ہیں جو ایک سے زائد سباق میں پڑھتا ہے کیا ان کتابوں کے مصنف عدب اعتفال کی دنیا میں مشہور و معزز ہیں یعنی ایسے کتاب کا چناؤ کریں جس کو لکھنے والے بہت فہمس ہو یہ کیا تحریر کردہ کتابیں کلاس کے زیادہ تر بچوں کے پڑھنے کی سطح سے پھرے ہو یعنی ایسے کتاب کا چناؤ کریں کہ وہ کتاب جو ہیں بچے کے سطح سے اوپر کی کتاب ہو تو یہ تو سراسر غلط ہے اور عدب اعتفال میں مشہور ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیا یہ کتابیں تیسری جماعت کے درسیات کے مقاصد کے حصول میں معاوین ہو چونکہ ساتھیوں ہم کو ریڈنگ کریئر بنانا ہے تو ہم ایسے کتابوں کا انتخاب کریں گے جو بچوں کے حصول میں کیا ہو معاوین ہو مددگار ہو تو اس کا آفسن نمبر دی والا آفسن نمبر دی والا رائٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آگے چلیے آگے کوششن ہے ایک سو بیس نمبر میں استاد آموزگاروں سے اپنے ورک بک بدل لے اور اپنے ساتھ کے کام کو جانچنے کے لیے کہتا اصل میں یہاں ہونا چاہیے ساتھی کے کام کو جانچنے کے لیے کہتا اس کام کا مقصد ہے یعنی جو آپ نے لکھا ہے اس کو آپ اپنے ساتھیوں سے عدلہ بدلی کر لیجیے تو ہم جولیوں کی اصلاح کی مہارت کو فروغ دینا توسیر متعلق سے مشک کے لیے اب یہ اصل میں ہوگا آفسن نمبر ہے اس لیے کہ جب آپ اپنے ساتھیوں سے کام کوپی کو بدلیں گے تو ساتھیوں وہاں سے کیا ہوگا ہم جولیوں سے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا ہو جائے گا آفسن نمبر اے ایک سو بیس تک کا آپ کا ہو گیا کلیر یہ ساتھیوں پیپر ون ہے 91 سے لے کر ایک سو بیس تک کا رائٹ ہو گیا ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ thank you so much ملتا ہوں پھر آپ سے نیکس ٹائم نیکس ٹوڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ قدیم جب تک ٹھیک ہے